بھائی اور بینوں میرا نام راہل ساورگر نہیں ہے میرا نام راہل گاندی ہے اچھی باتیں ہوں ان کا نام ساورگر نہیں گئی اگر ان کا نام ساورگر ہوتا تھا ہمیشہ ہم سے موں چھپا نہ پڑے کانگریس پارٹی کے پور وراشتری اتھیاک راہل گاندی اپنے بیانوں کی وجہ سے اکثر چرچاؤں میں رہتے ہی ہے اور حال ہی میں راملیلا میتان میں بھارت بچاؤ ریلی کے دوران ان کا ویر ساورگر پر دیا گیا بیان بھی کافی چرچاؤں کا وشہ بنا جس کے بعد سے بھاجپا نے بھی ان کا کڑا ویروت کیا اسی بیچ ویر ساورگر کے پوتے نے راہل گاندی پر پلٹ وار کرتے ہوئے یہ جواب دیا بھائی اور بینوں میرا نام راہل ساورگر نہیں ہے میرا نام راہل گاندی ہے میں سچائی کے لیے کبھی ماپی نہیں مانگو گا مر جاؤں جو مگر ماپی نہیں مانگو گا اور نہ کوئی کام سے خالم ماپی مانگے گا اچھی بات ہے وہ ان کا نام ساور کرنے کیونکہ اگر ان کا نام ساور کر ہوتا تو ہمیں شرم سے مون چک پانا پڑتا تھا مگر میں ایک کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دادی اندرا گاندی سے شکر کو جا رونا چاہی گی اندرا گاندی نے اپنے نام سے پہلے اندرا گاندی میرو تا میرو شبد ہٹا دیا کیونکہ اگر وہ نیرو شبدہ کرنے کے نام میں رہتا تو آج لوگ انہیں گلاموں کے موشش کہہ دیتے کیونکہ انیس سو چینیز میں نائنٹین فورٹی سکس میں نیرو ایکسپٹے تو ورک ان دا بھائس رائے کونسیل اور تب انہوں نے بیٹیش راجہ تب کہ جب کن چھے تے وہ بیٹیش راجہ بھارت کا سمرات کا آئے انہوں نے اسے اور اس کے اور اس کے موششی کے پرتی انہوں نے نیشٹے کی شپت لیے تو یہ سب ڈاکومنٹ سے آج تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے چاہیے بیٹیشوں کی نشتہ کی شپت ساور کرنے کبھی نہیں لی تھی اور اس نشتہ کی شپت کو نیرو نے اتنا سریسلی لیا کہ پندرہ اوگست سیتہالیس کو بھارت سودانتر ہوا اس کے بات بھی بھارت کے جو بھی نرنے ہوتے تھے کیابینت کے تو نیرو پن جوج 6 کو ایسے لیٹر لکھتے تھے کی جانرال نیرو پریزنٹ جس ہمبل ڈیوٹی to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal for your majesty's minister in dominion اور وہ کت کو ڈومینین آف ڈیوٹی کھرے بات میں بھی ہم بیٹیشوں کے گھلام کھرے 46 ڈیوٹیشوں کے بعد یہ افیشیل ڈاکومنٹ ہے ہی اس کا جو فلانے فلانے ڈیسیان ہوئے بھی یہ ڈیساندہ چکرورتی راج گھوپلا کھری گورنر آف ڈیس بینگول بھی اپوائنٹن to be the governor general آف ڈیوٹی آ یہ پرمیشن مانگ رہے ہیں 1948 میں تو یہ ایسے گھلام مہنشکہ جو ابھی پارٹی بلی ہے کانگریز بھی پارٹی ابھی گھلاموں کی پارٹی ہے یہ پہلے والی کانگریز دے رہی تو کہ 46 کے بعد ان کے جو پریزنٹ ہیں ان کے جو پرائیمرس نے یہ بیٹیشوں کے گھلام بن چکے تھے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے آج گھر جاکے اپنی دادی کو شکر گزر کرے کہ انہوں نے اپنا نام سے نیرو اٹھا دی اس کے بعد سیف سینہ کے ورش نیتا سنجا راؤت نے بھی راحل گاندی کو یہ نصیحت دے ڈالی تو اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رہے رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اسی طرح کی خبروں کے لئے ہمارے چینل آج کی خبر کو جرور سبسکرائب کریں